اسلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس میں تھی اور فل اندہ بلینکز کریں گے اور ٹرو فالس کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اب ہم کوسٹن نمبر تھری میں کیا ہے جی سٹوڈینٹس جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آپ کی بک کا پیج نمبر ٹوانٹی سیون ٹھیک ہے تو اس پہ یہ کوسٹن نمبر تھری جو ہے یہ لکھا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے ایک اچھے شہری کی کوئی بھی دو ذمہ داریاں بتائیں ٹھیک ہے تو اس کا آنسر میں نے الگ سے لکھا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو وہاں سے سمجھاتی ہوں ٹھیک سٹوڈینٹس یہ ہے آپ کی کوسٹن نمبر تھری کا آنسر یہ میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بتا دیتی ہوں ایک اچھا شہری جو ہوتا ہے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے جو ایک اچھا شہری ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھائی سے اور سچائی سے پیش آتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا کوسٹن نمبر تھری کا آنسر اسے آپ نے اپنی کوپیز پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فیلین دے بلانک کی طرف جی سٹوڈینٹس یہ ہیں فیلین دے بلانک ٹھیک ہے فرسٹ بلانک ہے ایک اچھا شہری کیا ہوتا ہے ایک سچا شہری ہوتا ہے سچا نہیں ہوتا جھوٹا ہوتا ہے بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور بے فکر ہوتا ہے مطبع اسے کس جیس کی پرواہ نہیں ہوتی تو ایک اچھا شہری کیا ہوتا ہے یہ ہے اس کا آنسر یہ آپ نے بلانک میں فیل کرنا ہے نیکسٹ پیچ پر دیکھتے ہیں جی تو ہماری سیکنڈ بلانک ہے اگر سٹوڈین نوز ہی ایس ڈیش فور ہیز ایکشن ایک اچھا شہری جانتا ہے کہ وہ ڈیش ہے اپنے سارے کاموں کا ٹھیک ہے اکاؤنٹیبل یعنی کے ذمہ دار اناکاؤنٹیبل یعنی کے غیر ذمہ دار ارسپونسیبل اس کا مطلب بھی غیر ذمہ دار ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اچھا شہری اپنے سارے کاموں کا اپنے سارے چیزوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے یعنی کے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے یہ ہے اس کا صحیح آنسر ٹھیک ہے بلانک نمبر تھری جو ہے اس میں ہے ہر کوئی ایک اچھا ڈیش ہو سکتا ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے what is کیا ہے اور what is not allowed اور کیا allowed نہیں ہے اندہ کمیونٹی یعنی کی سسائیٹی میں ہر کوئی ایک اچھا ڈیش ہو سکتا ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ کمیونٹی میں کیا allowed ہے اور کیا نہیں allowed یہاں آپشنز ہیں ہمارے پاس سیٹیزن سیٹیزن اس چیز ہر کوئی ایک اچھا سیٹیزن ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ ہر کوئی اچھا سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے پلیئر ہر کوئی اچھا پلیئر ہو سکتا ہے تو آنسر is سیٹیزن ہر کوئی ایک اچھا سیٹیزن ہو سکتا ہے ہر کوئی ایک اچھا شہری ہو سکتا ہے اس جس کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہماری کمیونٹی میں کیا allowed ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں true false کی طرف first true false جو ہے it is very important to help others جی تو یہ main point تھا ہمارا ایک good citizen ہونے کا ٹھیک ہے ہم نے ہمیشہ دوسروں کی help کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ true ہے ٹھیک ہے everyone is responsible for one's action ہر کوئی کسی ایک ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کا جمع دار ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے true ٹھیک ہے life becomes hard by following rules کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی مشکل ہو سکتی اگر ہم rules کو follow کریں گے نہیں نا ہماری زندگی بلکہ بہت آسان ہو جائے گی جب ہم rules کو follow کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ answer جو ہے false ہے انہوں نے یہاں پہ پوچھا ہے کہ ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم rules کو follow کریں گے تو یہ answer false ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس پر cross لگایا ہوا ٹھیک ہے ان سب کو آپ نے copy پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور question بھی copy پر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کا chapter ہو گیا ہے complete اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ